بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اسلام اس دنیا کا تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے یہ وہ حق ہے کہ جس کو جستجو ہوتی ہے وہ اسلام کو پا لیتا ہے جہاں پر اسلام دنیا کا تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے وہیں پر اسلام کے خلاف سادشیں بھی رچی جا رہی ہیں اور اس دنیا میں کئی ایسے جادوگر موجود ہیں جو لوگوں کو دین اسلام سے متنفر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں ایسے ہی ایک جادوگر ایسے ہی ایک فریبی کی جانب ہماری توجہ مبزول کروائی گئی قرآنی آیات اور احادیث کو غلط رنگ دے کر مسلمانوں اور غیر مسلموں کو دین اسلام سے متنفر کرنے کی اس کوشش کو ناکام بنانے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنی آئندہ آنے والی کچھ ویڈیوز اس پروپیگنڈا کے جواب میں بنائی جائیں گی آپ کو سکرین پر ایک ویڈیو دکھا رہے ہیں یہ ویڈیو یوٹیوب کے اوپر موجود ہے اور ایک ایسے شخص کی جانب سے بنائی گئی ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اسلام کو بہت اچھے سے جانتا ہے لیکن اب وہ اسلام چھوڑ چکا ہے کیوں کہ اس نے اسلام کو غلط جانا ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کے پیچھے وہ کون حقیقی کردار ہوتے ہیں جو کہ اسلام کی ترویج سے خاصے پریشان ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا بھر کے ممالک میں دین اسلام کے خلاف نہ صرف مظاہرے کرتے ہیں اور جب ان کا صبر جواب دے جاتا ہے تو قرآن کی کاپیاں جلاتے ہیں یا کسی مسجد پر دعویٰ بول دیتے ہیں اس نوجوان کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا اور دعویٰ انتہائی مضحقہ خیز ہے آپ کو بھی اس ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کر خاصی حیرانگی ضرور ہوئی ہوگی دعویٰ یہ کیا گیا کہ اسلام کسی بھی قسم کی انٹرٹینمنٹ کی اجازت نہیں دیتا اسلام انتہائی بورنگ مذہب ہے اور اس مذہب کے ماننے والوں پر یہ پابندی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی تفریح نہیں کر سکتے خواتین حضرات اسلامیک سیلیوشن کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز وقت پر دیکھ سکیں اس نوجوان کی ویڈیو کے جواب میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یقیناً یہ نوجوان نہ تو دین اسلام کا کبھی طالب علم رہا اور نہ اس نے اسلام کو کبھی قریب سے پڑھا اب ہم بتاتے ہیں کہ اسلام تفریح کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اسلام میں کس قسم کی تفریح کی اجازت دی جاتی ہے دوستو نہ صرف اسلام تفریح یعنی انٹرٹینمنٹ کی اجازت دیتا ہے بلکہ دین اسلام میں اس چیز پر خاصہ زور دیا گیا ہے کہ تمام مسلمانوں کو تفریح ضرور کرنی چاہیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ مومن کی زندگی کے یا اس کے وقت کے تین حصے ہوتے ہیں سب سے پہلا حصہ وہ کہ جس میں وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے دوسرا حصہ وہ جس میں وہ اپنے لئے رزق کماتا ہے اور تیسرا حصہ وہ کہ جس میں وہ اپنے لئے جائز تفریح کرتا ہے یعنی انٹرٹینمنٹ کرتا ہے دوستو ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے خود کو اس طریقے سے ڈھال لیا ہے کہ مجھے کسی بھی وقت تفریح کی ضرورت نہیں رہتی امام نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے تم نہیں جان پاؤگے کہ کب وہ تم پر حملہ کر دے گا دوستو بے حد نیک نیت اور بے حد مذہبی قسم کے لوگوں کا بھی بھٹکنے کا امکان موجود ہے اور انسان ان لوگوں کو نشانہ بناتا ہے انسان کے جسم اور اس کی روح میں توازن کو برقرار رکھنے کے لئے تفریح یعنی انٹرٹینمنٹ بے حد ضروری ہوتی ہے انسان کا جسم ایک پریشر ککر کی ماند ہے انسان کو تفریح کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ انسان اپنی روح اور اپنے جسم میں توازن برقرار نہیں رکھ پاتا مسلمان والدین کو بھی اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ تفریح ان کے لئے کس قدر ضروری ہے اور اسلام کس قسم کی تفریح کی تلقین کرتا ہے مزید بتاتے ہیں کہ اسلام میں تفریح کا کیا مقام ہے اسلام نصیحت کرتا ہے کہ بچوں کو تیراکی گھڑ سواری اور نیزہ بازی ضرور سکھائی جائے دوستو وہ لوگ جو اسلام کو ایک بورنگ مذہب کہتے ہیں یا یہ دعویٰ کرتے پائے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کریں کہ اسلام میں کسی قسم کی انٹرٹینمنٹ کی اجازت نہیں ہے ان کو اسلام کے مطابق فلسفہ زندگی کو سمجھنا چاہیے اسلام اس زندگی میں بیلنس یعنی توازن کا قائل ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مفہوم ہے اس دنیا میں مرنے تک زیادہ سے زیادہ مال اکٹھے کرنے کے مقابلے نے تمہیں بھٹکا دیا ہے وہ لوگ جو ساری زندگی اس دنیا کے پیچھے بھاگے وہ مرنے کے بعد اپنی آنکھوں سے جہنم کی آگ کو دیکھیں گے اور اس دن اللہ تعالیٰ ان سے اپنی نعمتوں کا سوال کرے گا جو انہیں دنیا میں دی گئی تھی اس سے یہ واضح ہو گیا کہ صرف مال کمانا یا صرف تفریح کرنا اسلام کا فلسفہ زندگی نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ صرف عبادت کرنا ہی اسلام کا فلسفہ زندگی ہے تہلے دیے جانے والے دلائل سے آپ کو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اسلام میں تفریح کس قدر ضروری قرار دی گئی ہے اور کس قدر نصیحت کی گئی ہے دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فطرت پر پیدا کیا ہے اور اسلام کو بھی اسی فطرت کے این مطابق بھیجا گیا ہے اور انسانی فطرت کی ایک ایک ضرورت کا خیال دینے اسلام میں رکھا گیا ہے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قسم کی تفریح کیا کرتے تھے اور بالکل تفریح کیا کرتے تھے اس دور کے مطابق اپنی انٹرٹینمنٹ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہلیہ کے ساتھ دور لگایا کرتے اور مسجد میں تلوار بازی کے مقابلے بھی دیکھا کرتے تھے اسی طرح دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے وہ تمہارے لیے چیزوں کو مشکل نہیں کرنا چاہتا اس دین میں کچھ بھی تمہارے لیے بوجھ نہیں ہے دوستو ان تمام باتوں کا اگر متعلیہ کیا جائے اور ان تمام دلائل کو سامنے رکھا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام پر فضول احتراز اٹھانے والوں کے دعوے خاک میں مل جاتے ہیں جب دین اسلام کا بغور متعلیہ کیا جائے کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک بورنگ مذہب ہے کیونکہ اسلام واحیات میوزک سننے کی اجازت نہیں دیتا کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک بورنگ مذہب ہے کیونکہ اسلام واحیات فلمیں دیکھنے اور واحیات قسم کی تفریح کی اجازت نہیں دیتا اللہ تعالی نے جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ہمارے لیے چیزوں کو مشکل نہیں کرنا چاہتا جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے روکا گیا ہے اگر مسلمانوں کو آج شراب پینے سے روکا گیا ہے تو اللہ کی ذات جانتی ہے کہ شراب پینے سے آپ کے معاشرے پر کس قدر برا اثر پڑتا ہے اور آپ کی نسلوں کی نسلیں اجڑ جاتی ہیں اور انسان کی مکمل زندگی نہ صرف خاک میں مل جاتی ہے بلکہ وہ اپنی صلاحیتوں تک کو کھو بیٹھتا ہے اور زندگی میں کوئی بھی پروگریسیو کام کرنے کی سکت نہیں رکھتا اس لیے اللہ تعالی نے ہمیں ہر قسم کے نشے سے بھی روکا ہے اور ہر اس قسم کی چیز سے روکا ہے جو ہمارے لیے فائدہ مد نہیں ہے کے بعد سمجھنے والوں کو تو سمجھ میں آ جائے گی لیکن جن لوگوں کا مقصد بیرونی طاقتوں کے اشاروں پر یا جن لوگوں کا مقصد اسلام سے تاثب کی بنا پر اسلام کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے وہ یقیناً اس حق بات کو قبول نہیں کریں گے وہ اپنا نقصان کرتے رہیں گے اور اسی طرح وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور جیسا اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو تب یقین آ جائے گا جب وہ حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یعنی جب وہ جہنم کی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے دوستو یہ تو بات تھی ان لوگوں کی جو دین اسلام کو چھوڑ چکے ہیں اور اسلام پر ترہا ترہا کے اعتراضات اٹھا رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسی آراء ایسے مسلمان بچوں اور مسلمان نوجوانوں میں بھی پائی جاتی ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام پر ایسے اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان اعتراضات اٹھانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا مطالعہ نہیں کیا جا رہا خاص طور پر مسلمانوں کی موجودہ نوجوان نسل کے اندر یہ رجحان بہت کم ہے کہ دین کا تفصیل سے مطالعہ کیا جائے خاص طور پر وہ نوجوان جو اسری تعلیم یعنی سکول اور کالج کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لئے یہ ضروری ہونا چاہیے کہ ان کو قرآن اور سنت اور حدیث کی تعلیم دی جائے اور مسلمان ممالک کے سکولوں کے اندر اسلام کی تعلیم کو کمپلسری کیا جانا چاہیے تاکہ مسلمان اسلام کو اچھے سے جان سکیں اور ان کے دماغوں میں جو شکوک و شبہات اسلام کو لے کر اٹھ رہے ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکے وہ دور ہو سکیں اور وہ قرآن اور سنت سے اچھے طریقے سے جڑ جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کو ٹھیک طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اسلامی سیلیوشن کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز وقت پر دیکھ لیں ابھی تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ